مٹھے مٹھے استعمی بھئیوں قرآن پاک رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں قرآن پاک دنیا کی وہ مقبول ترین کتاب ہے جو کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے اور اس کا اندازہ ہم بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے حالات زندگی سے لگا سکتے ہیں کہ جو کہ اپنے شب و روز تلاوت قرآن میں گزارتے تھے مبلغ دعوت اسلامی رکن مرکزی مجلس شورا ونگران پاکستان انتظامی کابینہ حاج محمد شاہد اتاری صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے واقعات اور ان کے تلاوت قرآن کے شوق اور جذبہ تلاوت قرآن کو اپنے سنتوں بھرے بیان بنام قرب خداوندی کا ذریعہ میں ذکر فرمایا اس سنتوں بھرے بیان کی ویسی دی دعوت اسلامی کا اشعاتی ادارہ مکتبت المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کی ویسی دی کو اول تاخر ملائزہ کیجئے انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ ابن نبان اسفحانی علی رحمت اللہ الگنی فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا عرض کی یا رسول اللہ عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام شافعی علی رحمت اللہ الکافی کو نفعا عطا کیا ہے فرمایا ہاں میں نے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالی سے عرض کر دیا ہے کہ امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی کا حساب نہ لیا جائے ابن نبان اسفحانی علی رحمت اللہ الگنی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کس عمل کے وجہ سے ہوا کہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں امام شافعی علی رحمت اللہ الکافی کی شفاعت کی درخواست کی کہ ان کا حساب نہ ہو فرمایا وہ مجھ پر ایسا درود پاک پڑتے ہیں جیسا کسی اور نے نہیں پڑھا یہ بزرگ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور صل اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کونسا درود پاک ہے فرمایا امام شافعی علی رحمت اللہ الکافی یوں پڑھا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آئیے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور یہ درود پاک ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون یہ درود پاک مدنی پنج سورہ میں لکھا ہوا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ سات سو سنتالیس صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے آعمال کہ صفحات تین سو چورانوے پر ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کا خواب میں دیدار کیا تو عرض کیا یا رب عز و جل جن اعمال کے ذریعے تیرے بندے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے ارشاد فرمایا اے احمد وہ میرا کلام پڑھنا ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے فرمایا سمجھ کر اور بغیر سمجھے دونوں طرح سے تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی معافرم میری خطاہ الالہی تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وصحبی و بارک و صلی اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ کریم و جواد عز و جل کا قرب پانے کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں قرب خصوصی کا سب سے افضل عمل تلاوت قرآن ہے سمجھ کر تلاوت کی جائے یا بغیر سمجھے تلاوت کی جائے تلاوت کا عمل خیر قرب خداوندی عز و جل کا بہترین ذریعہ ہے آج انشاءاللہ عز و جل قرب خداوندی کا ذریعہ کے عنوان پر بیان کے سعادت حاصل کروں گا بالخصوص آئمہ اربعہ حضرت سیدنا امام عظم امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعی محدث انکرام رضوان اللہ تعالی علیم حجمعین جو کہ بہت مصروف لوگ تھے شبہ روز علمی سرگرمیوں میں مصروف ایتے تھے مگر اس کے باوجود کسرت کسرت تلاوت کی سعادت حاصل کرتے تھے تو ان عظیم ہستیوں کی تلاوت قرآن کے ذوق و شوق کی کچھ جھلکیاں پیش کی جائیں گی تاکہ ہمیں بھی ترغیب ہو ہمیں بھی اس کا شوق پیدا ہو جائے قربان جائیے حضرت سیدنا امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی انہوں کی شان عظمت نشان پر کہ خواب میں خدا رحمان عز و جل کا دیدار انہیں نصیب ہوا اور ہمارے امام عظم جو کہ کروڑوں نفیوں کے پیش امام الائم سراج الام نعم عمد ابو حنیف رضی اللہ تعالی انہوں آپ نے معلوم ہے کتنی مرتبہ خواب میں اللہ تعالی کا دیدار کیا آپ نے اللہ تعالی کا دیدار خواب میں سو بار کیا دعوت اسلامی کی شاتیدار مکتبت المدینہ کی مطبوع بارہ سو پچاس افرات و مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول جو کے چھے حصوں پر مشتمل ہے اس کے صفحہ بیس اور اکیس پر ہے اب یہاں دیدار خدا وندی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے خاص ہے اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لئے ممکن بلکہ واقع عمجد علی عازم علی رحمت اللہ مزید لکھتے ہیں رہا قلبی دیدار یا خواب میں یہ دگر انبیاء علیہ صلات و السلام بلکہ اولیاء کے لئے بھی حاصل ہے ہمارے امام عظم رضی اللہ تعالی انہو کو خواب میں سو بار زیارت ہوئی اب آخرت میں جو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں لکھتے ہیں اس کا دیدار بلا کیف ہے یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کیسے دیکھیں گے جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے نزدیک یا دور وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے اوپر یا نیچے دہنے یا بائیں آگے یا پیچھے اس کا دیکھنا یعنی اللہ تعالی کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا پھر رہا کہ یہ کہ کیوں کر ہوگا یہ تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے کہ کیسے دیکھیں گے کیا کیا عرفیت ہوگی اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے پہرہ انتیس سور قیامہ آیت 22 23 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ایک انزل ایمان کچھ مو اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافازل حضرت علامہ مولانا مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد عبادی علی رحمت اللہ الحادی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں روزی قیامت اللہ تعالیٰ کے نعمت و کرم پر مسرور چہروں سے انوار تابع یہ مومنین کا حال انہیں دیدار الہی عز و جل کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی عز و جل میسر آئے گا یہی اہل سنت کا عقیدہ و قرآن و حدیث و اجماع کے دلائل کثیرہ اس پر قائم ہیں اور یہ دیدار بے کیف اور بے جہت ہوگا رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر تیرا یا الہی تیرا یا الہی تیرا یا الہی تیرا یا الہی امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد فیضان سنت جلد اول میں بہار شریعت کے حوالے سے ہے کہ امام عظم رمضان میں 61 بار قرآن پا ختم کیا کرتے تیس دن میں تیس رات میں ایک ترابی میں اور جس مکان میں آپ نے وفات پائی اس میں سات ہزار بار قرآن مجید ختم فرمایا میرے آقا حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم المرتبت پرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت علم شریعت پیر طریقت باعث خیر و براکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں امام سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ علی رحمت اللہ تعالی نے تیس سال کامل پورے تیس سال ہر رات ایک رقعت میں قرآن کریم ختم کیا دعوت اسلامی کی شاہد ادار مکتبت المدینہ کی مطبوع چھے سو انچہ صفعات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں کا صفعہ نمبر تین سو پین تیس اس پہ لکھا ہے حضرت سیدنا ابن ابی زائد علی رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں میں نے امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی نماز کے بعد لوگ چلے گئے میں مسجد ہی میں ٹھہر گیا میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ سے ایک مسئلہ دریافت کروں لیکن آپ کو مسجد میں میری موجودگی کا علم نہ ہوا امام عاظم قرآن کریم کی تلاوت فرمانے لگے اور تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچے پارہ ستائیس سورہ تور آیت نمبر بھی ستائیس فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم ترجمہ ایک انزل ایمان تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا امام عاظم اس آیت کی تقرار کرتے رہے کرتے رہے دوراتے رہے یہاں تک کہ فجر تلو ہو گئی امام عاظم قرآن پاک پڑھتے تو کس طرح پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی آمین کہتے ہیں ایک رات امام عاظم نے مسجد میں کسی قاری قرآن کو یہ مبارک آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا اذا ذل 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 ترجمہ ایک انزل ایمان جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھر تھرانا ٹھہرا ہے امام عاظم شدت خوف سے ساری رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی اپنی مبارک داڑی ہاتھ میں پکڑے یہی کہتے رہے ہمیں ذرہ بھر گناہ کی بھی سزا دی جائے گی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کان پتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کان پتا یا الہی حضرت سیدنا قاسم بن معن علی رحمت اللہ الکرم فرماتے ہیں ایک بار کروڑوں حنفیوں کے پیش واہ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی بلی ساعت موعد و ساعت و ادھا و امغ ترجمہ ایک انزل ایمان بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑوی ساری رات نعمان بن ثابت امام عظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے پیش واہ یہ آیت آیت طیبہ دہراتے رہے دہراتے رہے اور گریہ اور زاری فرماتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر علی سنت نے امام عظم کی شان منظوم لکھی ہے بارگاہے امام عظم میں امیر سنت ارز کرتے ہیں عَتَّاهُ خُوفِ خُدَا خُدَارَ دُو قُلْ قُلْفَتِ مُصْطَفَى خُدَارَ کرو عَمَلْ سُنَّتُ پِهَلْ عَلْدَمْ ایمَا مِعَعْزَمْ عَبُو حَنِفَةَ گُنَا کے گلل گلل میں پس گیا آہو گلے گلے تک میں دھس گیا آہو گُنَا کے دل گلل میں پس گیا آہو گلے گلے تک تک میں دھس گیا ہوں نکال یہ بیر نوح آدم ایمام اعظم ابو حنیفہ ایمام اعظم ابو حنیفہ ایمام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ قرآن پاک پڑھنے کا ذوق کتنا تھا ہمارے امام اعظم کا اس قدر مصروف ہیں مگر قرآن پاک کی تلاوت کا شوق قرآن پاک پڑھنے کے لئے وقت نکالے لیتا تھا کہ آپ نے جس مکان میں انتقال فرمایا سات ہزار بار قرآن پاک ختم کیا اللہ اکبر ساری ساری رات ایک آیتِ کریمہ دہراتِ دہراتِ آپ کی گزر جائے کرتی تھی خوفِ خداوندی سے اپنی داری پکڑ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے اللہ کی بارگاہ میں زاری کرتے اور یہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا اللہ اکبر عالمِ مدینہ مذہبِ محظم مالکی کے امام و پیشواہ حضرتِ سیدنہ امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی لے ان کا ذوقِ قرآن سمات فرمائیے آپ درسِ قرآن دیا کرتے اس کے بعد آپ کے مصروفت کیا ہوتی؟ تلاوتِ قرآن تلاوتِ قرآن ہی کیا کرتے؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنی بابرکت حیات میں اتنی مرتبہ قرآنِ پا ختم فرمایا کہ اس کا شمار نہ ہو سکا تلاوت کی توفیق دے دے الہی گناہ کی ہو دور دل سے سیاہی گناہ کی ہو دور دل سے سیاہی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد امام شافعی علی رحمت اللہ احل کافی کا ذوقِ قرآن حضرتِ سینا ربیع علی رحمت اللہ الجلی کا بیان ہے امام فقہ حدیث صاحب المضہب ابو عبداللہ محمد من ادریس حضرت امام شافعی علی رحمت اللہ کافی روزانہ ایک قرآنِ عظیم ختم کیا کرتے تھے مزید فرماتے ہیں حضرتِ سینا امام شافعی علی رحمت اللہ کافی ماہِ رمضان مبارک کے نوافل میں نوافل میں ساٹھ بار قرآنِ پا ختم کیا کرتے اللہ اکبر امام شافعی علی رحمت اللہ کافی نے مکہ سے مدینہ کا سفر اونٹوں کے کافلے کے ساتھ کیا اب بہت سارے نادان جو سفر کرتے ہیں تو راستے بھر فضول گفتگو اور ٹرین کا سفر طویل ہوتا ہے تو لڈو تاش اور گانے سننا فضول گوئی کرنا اس میں ان کا سفر گزرتا ہے کے وقت پاس کر رہے ہیں اور امام شافعی علی رحمت اللہ کافی کا سفر کا انداز ملاحظہ فرمائیے آپ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اور دورانِ سفر اونٹ پر سفر کیا اونٹوں کے کافلے کے ساتھ دورانِ سفر آپ ایک قرآن دن میں ختم کرتے اور ایک رات کو یوں آپ نے آٹھ دن سفر میں گزارے تو سولہ قرآنِ پا ختم فرمائے ہر روز میں قرآن پڑوں کاش خدایا ہاتھ اٹھا لیجئے دعا کیجئے ہر روز میں قرآن پڑوں کاش خدایا کاش خدایا کاش خدایا ہر روز میں قرآن پڑوں کاش خدایا کاش خدایا اللہ تلابت میں میرے دل کو لگا دے اللہ تلابت میں میرے دل کو لگا دے امین صلو علی الحبی صل اللہ تعالی علام عمد امام شافعی علی رحمت اللہ الكافی قرآن پاک سنتے کس طرح تھے ہم تو سنتے ہیں ادھر ادھر یہاں غفلت کے ساتھ امام شافعی کا قرآن سننے کا انداز ملاحظہ فرمائی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ایک دن کسی نے حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمت اللہ الكافی کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی آئیے ہم بھی سنتے ہیں دو آیات ہیں یہ پارہ انتیس پینتیس اور چھتیس نمبر آئیت ہادا یوم لا یوطقون ولا یقون لهم فیعتظرون ترجمہ ایک انزل ایمان یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ ادھر کریں آپ نے جو ہی یہ دو آیات سنی رنگ متغیر ہو گیا روٹے کھڑے ہو گئے جسم کے جوڑ کپ کپانے لگے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے افاقہ ہوا ارز کی افاقہ ہوا تو بارگاہ خداوندی عز و جل میں ارز کرنے لگے یا الہی عز و جل میں جھوٹوں کے ٹھکانے اور غافل لوگوں کے مو پھیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ عز و جل اہل معرفت کے دل تیرے لیے جھک گئے مشتاق لوگوں کی گردنیں تیری حیبت کے سامنے جھک گئیں اے میرے مالک و مولا عز و جل مجھے اپنا فضل و کرم عطا فرما اپنے پردائی بخشش میں چھپا لے اور اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کا پتا یا الہی امام فقہ حدیث صاحب المظہب ابو عبداللہ محمد بن ادریس حضرت امام شافعی علی رحمت اللہ الکافی کا ذوق آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کیسے تلاوت کرتے تھے اور کس کسرہ سے کرتے تھے اور سنتے کیسے تھے اللہ اکبر امام بخاری امام مسلم امام ابو داود رحمہم اللہ جیسے آئیمہ حدیث کے استاز حرومت قرآن کے پاس بان حدیث و فقہ امام امام ابو عبداللہ حضرت سیدنا امام محمد من حنبل رضی اللہ تعالی انہوں کا ذوق ملائزہ فرمائیے آپ امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو داود کے استاد ہیں راتوں کو نوافل میں قرآن پاک پڑا کرتے اور سات راتوں میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ علی رحمت اللہ فرماتے ہیں والد معترم ہر رات ایک منزل قرآن حکیم پڑھتے ایک منزل اور سات دن میں قرآن مجید ختم فرماتے اور پھر صبح تک کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرتے رہتے ہمیں فضول باتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی لمبے لمبے فون کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی اللہ اکبر کاش فضول اور بیکار باتوں سے بچ جائیں اور اللہ کی حمد و سنہ تلاوہ ذکر و درود نواز نوافل کی سعادت ہم حاصل کرتے رہیں کاش فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و سنہ یا الہی کروں تیری حمد و سنہ یا الہی فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و سنہ یا الہی کروں تیری حمد و سنہ یا الہی آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا امام محمد علی رحمت اللہ سمد انہوں نے تقریباً ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں مجتہید امام آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے کم سن تھے کم عمر تھے جب بقائدہ تلمذ کی درخواست کی شاگردی کی درخواست کی امام آزم نے فرمایا پہلے قرآن حضرت کر لو پھر آنا حضرت سیدنا امام محمد علی رحمت اللہ سمد سات دن کے بعد حاضر ہو گئے امام آزم علی رحمت اللہ الکرم نے فرمایا میں نے کہا تھا قرآن پاک حضرت کر لیں پھر آئیے گا حضرت سیدنا امام محمد علی رحمت اللہ سمد نے عرض کی حضور میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے سات دنوں اللہ 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 فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد فنایا الہی کروں تیری حمد فنایا الہی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم المعروف امام بخاری علی رحمت اللہ الباری بے حد عبادت گزار شب بیدار تھے کسرہ سے نوافل ادا کرتے کسرہ سے روزے رکھتے رمضان شریف میں ہر روز ایک قرآن شریف کا ختم کرتے روزانہ آدھی رات کو اٹھ کر قرآن کریم کے دس پاروں کی تلاوت کیا کرتے نماز تراوی میں ختم قرآن کرتے اور ہر رقعت میں بیس آیات کی تلاوت کیا کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اور قرآن پاک کی تلاوت کا زوگ کیسا تھا اس کی جھلک ملاحظہ فرمائیے حضرت سیدنا ابو بکر بن منیر علی رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام بخاری علی رحمت اللہ الباری نماز پڑھ رہے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مبارک کرتے کا دامن اٹھایا ایک شاگر سے فرمائے دیکھنا میں کرتے کے نیچے کیا ہے ارض کی حضور کرتے کے نیچے زمبور ہے تطیعہ بھیڑ وہ پیلا سا جو ہوتا ہے وہ شاید کی مکی سے کچھ بڑا آپ کے جس میں اقدس پر پندرہ سولہ جگہ اس نے ڈنک مارا آپ کا بدن جگہ جگہ سوج گیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر بن منیر فرماتے میں نے پوچھا جب آپ کو اس کیڑے نے پہلی مرتبہ کٹا تو آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی فرمایا میں قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کر رہا تھا اس میں اتنا ذوق اور شوق پا رہا تھا کہ تکلیف کی طرف توجہ ہی نہ ہو سکی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی رہوں با وضو میں صدا یا الہی آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مکتبت المدینہ کے مطبوع کتاب ہے آئین عبرت اس کے صفحہ پہنٹالیس پر لکھا ہے پائے کے محدث اور بہت مشہور و معروف عابد و زاہد حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علی جو کہ بہت بے خوف اور ندر تھے نیکی گداوت دینے میں نصیحت کرنے میں صاحب اقتدار کو بڑی بے خوفی کے ساتھ آپ نیکی گداوت دیا کرتے تھے جب آخری وقت آیا تو اپنی شہزادی اور شہزادے کو طلب فرمایا فرمایا میری پیاری بیٹی کیوں رہتی ہو کیا تم ڈرتی ہو کہ تمہارے باپ کو عذاب دیا جائے گا اے نور نظر کیا تم کو خبر نہیں میں نے اپنے مکان کے اس کونے میں دبل بارہ ہزار مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے بیٹا ابراہیم تمہارے باپ نے زندگی بھر کوئی بے عیائی کا کام نہیں روزانہ قرآن مجید پڑھتا رہا ہوں خبردار اس بالا خانے پر ہرگز تم گناہ کا کام مت کرنا کیونکہ اس بالا خانے میں میں نے بارہ ہزار ختم قرآن پڑھا ہے یہ فرماتے ہی آپ کا وصال ہو گیا ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا یا ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا یا کاش خدا یا ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا یا کاش خدا یا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے اللہ تلاوت میرے دل کو لگا دے امین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عمر بن حسین جمحی علی رحمت اللہ اہل قوی یہ محدث کبیر تھے بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی بھی رہ چکے تھے حضرت سیدنا عمام مالک علی رحمت اللہ الملک کا قول ہے یہ بہت ہی عبادت گزار تھے ایک ختم روزانہ قرآن مجید کا پڑا کرتے تھے وفات کے وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ نظر روح کے وقت ان کی زبان پاک سے یہ آیت سنے گئی پارہ تئیس سورہ صوفات آیت اکسٹھ لِمِقْنِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ترجمہ اے کنزُ الْایمان ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے یعنی ان جیسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی آپ کا تائیرِ روح قفصِ انصری سے پرواز کر گیا ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا آیا کاش خدا آیا ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا آیا کاش خدا آیا امیل بی جاہِ Rinne امیل بجاہِ النبیہِ الْأَمین صلی اللہ تعالیnal محمد صلوالحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بیٹے بیٹے اسلام بھائیو ہمارے اسلاف آئیم آئی اربعہ محدثین اپنی علمی مصروفیت جو کہ بے انتہا تھی اس کے باوجود تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالتے اور کسرت تلاوت کی سعادت حاصل کرتے جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ امام عاظم کا جس جگہ انتقال ہوا آپ نے وہاں پر سات ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا اللہ اکبر امام مالک درسے قرآن کے بعد تلاوت قرآن ہی کیا کرتے تھے یہی آپ کا مشغلہ تھا شمار نہیں ہو سکا کتنے مرتبہ آپ نے قرآن پاک پڑھا امام شافعی روزانہ قرآن پاک ختم کیا کرتے اللہ اکبر حضرت امام احمد بن حنبل سات راتوں میں قرآن پاک ختم کرتے امام محمد کا ذوق قرآن دیکھا اللہ اکبر سات دن میں آپ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لی امام بخاری ہر روز قرآن پاک ختم کرتے اور آدھی رات میں اٹھ کر دس پاروں کی تلاوت کیا کرتے اور تلاوت کا ذوق ایسا تھا کہ نماز کی حالت میں بھرڈ نے پندرہ سولہ جگہ ڈنک مارا مگر آپ نماز پڑھتے رہے کہ شوق کے وجہ سے میری توجہ نہیں ہوئی اور حضرت ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کا سنا کہ آپ نے اپنے مکان کے کونے میں ڈبل بارہ ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا اللہ اکبر بالا خانے میں اوپر والی منزل میں بارہ ہزار ختم قرآن کی سعادت حاصل کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے دوسرے بزرگ کا ہم نے سنا ان کا انتقال ہوا حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ علیہ حادی کہ جب آخری وقت آیا یہ شیخ طریقت امیرہ لسنت کا رسالہ انمول ہیرے اس میں لکھا ہوا تو اس وقت بھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور غالباً پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ چونکہ میرا نام عمال لپیٹا جا رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ تلاوت کا ثواب اس میں مزید درج کروالوں کیسا ذوق اور ثواب کی کیسی حر سے کیسی تمہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ان نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے اور ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما دے مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد فاروق التاریح علی رحمت اللہ الباری یہ الحمدللہ مفتی تھے چار ہزار فتاوہ انہوں نے جاری کیے کموں بیش اور قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق تھا جن اسلامی بھائی نے ان کے ساتھ سفر کیا سفر مدینہ یہاں اور جگہوں کا سفر کیا تو انہیں قرآن پاک قصر سے تلاوت کرتے دیکھا کہ ایک مرتبہ امیر علیہ السنت دامت برکات امیر علیہ کے تحریر کام کے سلسلے میں بیرن ملک تھے امیر علیہ السنت تو مفتی دعوت اسلامی کو بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا امیر علیہ السنت نے نمازِ مغرب کے بعد نمازِ افوابین میں سورہ یاسین کی تلاوت کی امیر علیہ السنت کے یہ معمول ہے کہ آپ نمازِ مغرب کے بعد نمازِ افوابین میں سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں تو مفتی صاحب نے امیر علیہ السنت سے حکمت پوچھی کہ نوافل میں آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں تو امیر علیہ السنت نے فرمایا تلاوتِ قرآن کا ثواب نماز میں زیادہ ہوتا ہے تو مفتی صاحب نے سنتے ہی کہا انشاءاللہ اب میں بھی حفظِ قرآن کی دہرائی نمازِ نفل میں کیا کروں گا جو قرآنِ پاک کے دہرائی کر رہی تو نوافل میں کروں گا کس کے زیادہ ثواب ملے گا اللہ اکبر مجلس افتاق کے مکتب میں خدمت پر معامور ایک اسلام بھائی کا کہنا ہے مفتی دعوت اسلامی اکثر ہو بیشتر اپنا وقت وقتِ اجارہ ختم ہونے کے بعد تلاوتِ قرآن میں صرف کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوتِ قرآن کا شوق عطا فرمائے مصروفیت کیسی ہی ہو کچھ نہ کچھ وقت ہم تلاوتِ قرآن کی سعادت پانے کے لئے نکالیں جو خوش نصیب روایت کا خلاصہ ہے رات کو سورج غروب ہوتی رات شروع ہو گئی دس آیتیں پڑھے گا وہ اس رات غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جو سو آیات پڑھے گا وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار ہو گا اور دعوت اسلامی کے مدنی محول میں اور الحمدللہ جو خوش نصیب اول تا آخر اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں مغرب کے فرنبا سورہ یاسن کی تلاوت ہوتی پھر سورہ ملک کی تلاوت ہوتی سورہ یاسن میں تیراسی آیتیں ہیں سورہ ملک میں تیسا آیتیں ہیں تو ایک سو تیرہ آیات سننے کی سعادت حاصل ہو گئی سبحان اللہ تو سورہ یاسن اور سورہ ملک کا معمول بن جائے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد رات میں اس کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ہم رات عبادت گزاروں میں شمار ہوں گے اس رات ہم عبادت گزاروں میں شمار ہوں گے اللہ توفیق تا فرمائے مدنی نام میں سورہ ملک کی تلاوت کا بھی ہے تو کیا ہی اچھا ہو آج اجتماع کی برکت سے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر روز رات کو سورہ یاسن اور سورہ ملک کی تلاوت کی سعادت حاصل کیا کریں گے ماشاءاللہ اور مٹھے مٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ نے کنز الایمان بھی شائع کر دیا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ اور ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت کی سعادت حاصل ہو تو اسے مکتبت المدینہ سے حاصل کریں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو توفت انپیش کریں تلاوت کی سعادت بھی حاصل کریں ہر روز تین آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تلاوت کرنے کا مدنی انعام امیر علیہ السنت نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے کیا اس کی لیت بھی میرے اسلام میں فرمائیں گے سارے ہاتھ اٹھا کر زور سے کہیں انشاءاللہ کنزل ایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں آمین اور وہ اسلام بھائی جو اب تک قرآن پاک نہیں پڑھ سکے یا پڑھا تو ہے مگر مخارج کی درستی نہیں ہے یہ درست نہیں ہوا چلیں موقع اب بھی ہے دعوت اسلامی نے اسلامی بہنوں کے لیے مدرست المدینہ بالغات بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کے لیے اس میں اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں مدنی منیوں کے لیے مدرست المدینہ لِل بنات مدنی منوں کے لیے مدرست المدینہ اور بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرست المدینہ بالغان قائم کی ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گر تحریک ہے سنتیں بھی عام کر رہی ہیں قرآن پاک کی تعلیمات بھی عام کر رہی ہیں حفظ و ناظرہ کی تعلیمات دعوت اسلامی کے مدنی محول سے عام ہو رہی ہیں اور بے شمار مدنی منوں نے مدنی منیوں نے بڑی عمر کی اسلامی بہنوں نے اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا اور ہزار ہاں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی سعادت حاصل کی تو جو نہیں پڑ سکے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ بالی غان میں داخل لے اور یہ مفت کی تعلق آپ سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی وقت بھی صرف اکتالیس منٹ کہیں عشاء میں اور کہیں فجر میں عام طور پر باول مدینہ میں عشاء کے بعد اس کی ترقیب ہوتی ہے باول اسلام میں بھی عشاء کے بعد پنجاب اور دگر صوبوں میں اس میں زیادت اور فجر کے بعد ہے عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اور بعض جگہ وہاں بھی عشاء میں ہوتا ہے تو جس کو جہاں جس وقت آسانی ہو آپ کسی دعوت اسلامی کی ذمہ دار سے رابطہ کر کے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں اور اگر آپ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں تو پڑھانے کی سعادت حاصل کریں نگران سے رابطہ کریں اور اگر وہ اجازت دے تو مدرست المدینہ بالغان میں پڑھانے کی سعادت حاصل کریں آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدرست المدینہ بالغان کے بہار بھی عرض کرتا ہوں باول مدینہ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے اس کا خلاصہ یہ ہے میں نے چودہ سال کے عمر میں میٹرک پاس کیا مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے کالیج پہنچ گیا اکثر وقت نوجوانوں کی طرح عام نوجوانوں کی طرح دوستوں کے ساتھ گف شپ لڑاتے کرکٹ وارہ کھیلے میں گزرتا علاقے کے سبز عمامہ اور سفید لباس میں ملبوس ایک عاشی کے رسول اکثر بڑی محبت سے ملتے تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تعلیق دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکتیں بتاتے مدنی محول اپنانے کی ترغیب دلاتے یہ اسلام بے کہتے ہیں ان کے محبت بھرے مدنی انداز سے میں متاثر تو بہت تھا مگر طویل عرصے تک کوئی پیش قدمی نہ کر پایا بلاخر ان کی انفرادی کوشش کے برکت سے مسجد میں بار نواز عشاء قائم کیے جانے والے مدرسط المدینہ بالغان میں شرکت کرنے لگا جسمانی طور پر کمزور تھا اصل عمر سے بھی چھوٹا لگتا مجھے الگ بٹھا کر پڑھایا جاتا اسی وجہ سے ایک بار مدرسے میں پڑھانے سے مجھے معذرت بھی کی گئی مجھ سے کیونکہ بڑی عمر کے اسلام بے زیادہ تھے میں نے حمد ناری دوبارہ کوشش کی الحمدللہ میرے جذبے کو دیکھ کر دوبارہ داخلہ دے دیا گیا اور میں عاشقانِ رسول کی صحبت میں درست قرآن پڑھنا سیکھ گیا دعوت اسلامی کے مدری محل کے برکت سے باجماعت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملا جلد ہی شیخِ طریقت امیرِ احلِ سنت بانیہ دعوت اسلامی حضرتِ علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رزوی دامت برکاتهم العالیہ کا مرید بن کر اتاری ہو گیا میں کموں بیش آٹھ سال مدرسط المدینہ بالغان میں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھانے کی سعادت پاتا رہا اس طوران دعوت اسلامی کی اجتماعی اعتقاف میں بھی شرکت کی نیکیوں کی مزید رغبت پائی انیس سو چھانوے میں درسِ نظامی کرنا شروع کیا الحمدللہ عز وجل سن دو ہزار تین عصوی میں فارغ تحصیل ہوا فتوہ نویسی کی بھی تربیت لی پیر و مرشد کی شفقت سے دار الافتاہ اہل سنت میں بطور مفتی و مصدق حدمت افتاہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں مدرسط المدینہ بالغان نے ایک نوجوان کو جو کرکٹ کھیلتا اور دوستوں میں گب شب میں وقت گزارتا تھا مفتی بنا دیا سوڑان اللہ تو جو بھی اسلائم بھائی قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ پڑھ لیں جو پڑھے میں پڑھانا شروع کریں انشاءاللہ عز وجل اس کی برکتیں خود آپ محسوس کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو سب اسلائم بھائی یہ ذہن بنائیں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ ہم روزانہ تلاوت کی سعادت پایا کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سنت وبرعمل کرنے کی برکتیں نصیب ہو جائیں آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد آئیے ایک مدنی بہار آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کے شہر خشاب میں ایک گونگے بہرے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی محل کے برکت سے گناہوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے ان کے گھر کے قریب ایک گونگے بہرے شخص کی رہائش تھی جو قادیانی تھا یہ گونگے اسلامی بھائی اس گونگے قادیانی سے ملاقات کر کے اشاروں کی زبان میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے راہ حق کی دعوت پیش کیا کرتے اور اسے سمجھاتے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں اور حقیقی قلبی سکون بھی اسی مذہب حق کی قبولیت میں وہ گونگا قادیانی دعوت اسلامی کے گونگے مبلغ کی پرتاثیر مدنی باتوں میں دلچسپی تو لیتا مگر کوئی واضح جواب نہ دیتا وہ گونگا قادیانی کچھ دنیاوی مسائل کے وجہ سے بہت پریشان تھا اور سکون کی تلاش میں تھا اسی دوران دعوت اسلامی کے گونگے مبلغ نے اسے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی تین روزہ سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی جسے اس نے قبول کر لیا جو وہ گونگا قادیانی مدینہ الولیاء ملتان شریف دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے سہرائے مدینہ پہنچا تو ہر طرف سبز سبز امامہ شریف کی بہاریں اور درود اسلام کی صدائیں تھی الغرض ایک عجیب روح پرور سما تھا یہ مناظر دیکھ کر وہ گونگا قادیانی اس مدنی محل سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے وہی اجتماع میں اپنے باطل مذہب قادیانیت سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر قادری رضوی عطاری بھی بن گیا سبحان اللہ اللہ وبر یاد صلو اللہ جائے مصطفی جانی را حمد پہلا کھو سلام مصطفی جانی را مصطفی جانی را شمع بز میں ہی دا یاد پہلا کھو سلام ہم غریبوں کے آ قابے بے حد درود ہم غریبوں کے آ قابے بے حد درود ہم فقیروں کی سر مصطفی جانی را مصطفی جانی را یا قسمی گاہِ عینہ یت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے راہا مت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی راہا مت پہ دعویٰ نہیں ہاں ایک میرا ہی راہا مت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے راہا مت پہ لاکھوں سلام